انقلاب پھر یہ بھی ہے کہ ایسے لوگوں کو دعوت کے ذریعے تبلیغ کے ذریعے پھر تذکیہ کے ذریعے پھر تنظیم کے ذریعے سے بیعت کے بندر میں باندھ کر ایک طاقت بناو طاقت بنا کر باطل سے ٹکراؤ یہ ٹکرانا جو ہے یہ شاید آپ کی اتنی توجہ اس کی طرف نہیں ہوئی ہے کہ در حقیقت یہ سارا معاملہ کس لیے ہے اورینٹیشن کیا ہے ایک ہے تبلیغ 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 کرتے چلے جائیے پہنچ جائیے امریکہ تک پہنچ جائیے جاپان تک لیکن کسی ایک گاؤں میں بھی آپ اس نظام کو قائم نہ کر سکیں دنیا کہے کہ کونسا اسلام رہا ہے وہ ہمارے لیے تو ہمیں پتہ نہیں بھائی کئی کتابوں میں لکھا ہے کہ دکھا سکتے ہو دنیا میں نہیں یا یہ کہ کسی اور طریقے سے ایک یہ ہے کہ اصلاح نفس کرتے چلے جاؤ کرتے چلے جاؤ تذکیہ کرو لوگوں کو اندر سے مانجو رگڑو کرتے جاؤ یہ ایک خانقاری عزاب یہ بھی دنیا میں رہا ہے نیک کام ہے لیکن محمد الرسول اللہ کا کام کیا ہے تبلیغ بغیر قرآن یتنو علیہم آیاتی ہی اور پھر تذکیہ کہ اندر سے ساری امنگیں ساری عرضویں ختم ہو جائیں سوائے اللہ کے دین کے غلبے اور اللہ کے رضا کا حصول اور آخرت کی فلا کا حصول کوئی اقتدار کی طرف کوئی شورت کی طرف کوئی دولت کی طرف لا باقی نہ رہے اور پھر یہ ہے کہ ان لوگوں کو جوڑو جمع کرو طاقت بناو اس لیے یہ جان لیجئے نظام کبھی وعد و نصیت سے نہیں بدلا کبھی نہیں بدلا ہاں اخلاق بدل جاتے ہیں کوئی نظام میں جزوی تبدیلی بھی آ سکتی ہے ریفرمیشن کسی درجہ میں ہو سکتی ہے نظام نہیں بدلے گا کیا بادشاہت کا نظام فرنچ ریفرمیشن کے بغیر دنیا سے ختم ہو سکتا تھا کیا قوی نظام دنیا میں خوریزی کے بغیر آ سکتا تھا ابھی مثال دی گئی ہے ایران کی وہاں جانے دیئے ہیں دیس ہزار آدمیوں نے جانے دیئے ہیں جانے دینے تو پڑی گئے ہاں انہوں نے خود ہتیار نہیں استعمال کیے اب ایرانی کی فوج کے خلاف یہ بات بالکل مختلف ہے جانے تو دینے پڑی ہیں نہ تعلیم و تدریج سے نہ تملیغ سے نہ تذکیہ سے محض ان سے کام نہیں ہوگا جب تک کہ یہ سارے کام اقبال نے دو شیر میں جمع کر دیئے واقعتا میں احران ہوتا ہوں کہ جب یہ شیر کہیں وہ کس جگہ پر ہوں گے جہاں سے وہ بات کر رہے تھے گفتند جہان ماں آیا بے تمہیں سازد اے اقبال ہم نے تمہیں جس دنیا میں بھیجا ہے تمہیں پسند آئی گفتند کے دمی سازد میں نے کہا نہیں اچھی نہیں ہے یہاں ظلم ہے یہاں جو ہے خاجاز خونے رگز مزدور سازد لالے نا یہاں کا سرمایہ دار جو ہے مزدور کے رگوں کے خون سے اپنی شراب کشید کر کے پی رہا ہے یہ مجھے کیسے پسند آئے دنیا اور از جفائے دے خدایاں کشتے دہکانہ خراب اور یہ زمیداروں اور جاگرداروں کے ظلم جور سے دہکان کی کھیتی ویراغ ہو گئی ہے پہ اس لیے مجھے انقلاب انقلاب ہے انقلاب تو کہا کہ مجھے پسند نہیں آیا فرمایا گفتند کے بارے ہمزن توڑ دو پھر اس کو ختم کر دو اب کیسے ختم کر دیں یہ درویشی ہے دعوت دینی ہے کسی کو کسی راستے پر بلانا ہے اس پر دوستوں نہیں جبا سکتے باز کہو گے تو نصیت دل سے نکلی بھی بات ہوگی خود کی خیرخواہی کی مریاد پر ہوگی وہ بات کہو گے وہ گالی دے جائے گا چھپ رہا ہو گیا مدبت کے بھکشوں بننا پڑتا ہے بارہ برس مرکے کے اندر کیا تھا کہ چاہے تمہارے ایک ٹکڑے اڑا دیے جائیں تم ہاتھ نہیں اٹھا سکتے چاہے دہتے ہوئے انگاروں پر لٹا دیا گیا خباب ان الارب کو انہیں اجازت نہیں تھی ورنہ ایک آدمی سمجھے کہ مجھے تو زندہ بھون رہے کباب بنانے لگے ہیں اگر اجازت تو دو چار کو مار کر تو بڑھتا تھا انسان ایسے تو نہیں مرتا لیکن نہیں تھی جائزت نہیں تھی پیسیو ریزسٹنس اسبرو اسبرو یا علی یاسر فَإِنَّا مَعْضَكُمُ الْجَنَّةِ بدترین ٹرنچنٹ کر رہا ہے ابو جہل حضرت سمیہ کو اور حضرت یاسر کو رضی اللہ تعالیٰ عنہما لیکن حضور پاس سے گزرتے ہوئے کیا کہتے ہیں اسبرو یا علی یاسر فَإِنَّا مَعْضَكُمُ الْجَنَّةِ اے یاسر کے گھر وارد صبر کرو یہ سارا دور صبر کا تھا یہ درویشی کا تھا باندشہ درویشی در سازو دم آدم زن چوب پختشوی خدرہ بر سلطنت جم زن جب تیار ہو جاؤ تعداد کافی ہو دسپلن کے خوگر ہو چکے ہوں تن مندھن یہاں تک کہ جان دینے کو تیار ہوں سر سے کفن باندھ لے دل تمام آرزوں سے خالی ہو چکے ہوں اور اس کے لیے کمر کس لیں تو پھر یہ کہ اگر مناسب تعداد بھی ہے تو میدان میں آؤ للکارو باطل کو تو میدان میں آتا ٹکراؤ بادشہ درویشی در سازو دم آدم زن چوب پختشوی خدرہ بر سلطنت جم زن اپنے آپ کو دے مارو سلطنت جم کے خلاف یہ ہے انقلاب کا طریقہ یہ ہے طریقہ محمدی صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو پیشنگوہی حضور کی ہے کہ اس امت کے آخری دور میں قیامت سے پہلے پوری دنیا میں خلافت کا نظام آئے گا آ کر رہے گا لیکن آئے گا کیسے امام مالک فرماتے ہیں کہ اسی طریقے سے آئے گا جس سے پہلی مرتبہ آیا تھا یہ میں نے بات کی ہے میکرو شریعت کی دین کو نافذ کرنے کی آسان کام نہیں ہے آپ معلوم ہیں جاگیرداری یہاں ختم ہو سکتی اس انقلاب کے بغیر سعودی نظام ختم ہو سکتا ہے جب تک سوسرائیٹی بحثیت مجموعی جو ہے اور حال نہ ہو جائے جب تک کہ اخلاقی سطح لوگوں کی بلندہ ہو جائے جب تک کہ بحثیت مجموعی جو ہے وہ غیر سعودی جو ہے معیشت کے لیے زمین تیار نہ ہو جائے اور جب تک کہ ایک ایسی قیادت نہ آ جائے انقلاب کے دریئے سے کہ جو یقین رکھتی ہو اس بات پر کہ ہمیں یہ کام کرنا ہے ہر حال میں کرنا ہے ہرچے بادہ باد البتہ اس سے نیچے مایکرو شریعت کا معاملہ ہے شریعت کے احکام کی تنفیذ یہ جو اس کے باتے نے کہا شریعت جزوی جس کے باتے میں فرمایا گیا لیکن لن جعلنا منکم شرعتم ومنہجا دین ایک رہا ہے شرع لکم من الدین وہ ایک ہے شریعتیں مختلف رہی ہیں ان کی تنفیذ کے لیے میں آپ کے سامنے ارز کروں گا کہ ہمارے ہاں خلافت راشتہ کے بعد ہزار برس تک شریعت تو نافذ نہیں ہے نا میکرو شریعت وہ نہیں نہیں اب بادشاعت جو ہے وہ آگئی جس کی لاتھی اس کی بحث جس کے بعد طاقت ہے وہی حکومت میں آگیا کچھ کوششیں ہوئی جدو جہد ہوئی حضرت حسین نے کی عبداللہ بن زمین نے کی رضی اللہ تعالی عنہ اس کے علاوہ یہ ہے بعد میں بھی حضرت زید حضرت حسین کا پہلے بات نام لیا میں نے پھر حضرت زید ہے پھر یہ کہ نفس زکیہ ہے معلومہ نہیں اب یہ چھت تو رہے گی یہ اپنے یہ ہٹ سکتے اس لیے اس کے نیچے نیچے کم سے کم یہ ہے کہ قاضی موجود ہیں فیصلت شریعت کے مطابق ہو رہے ہیں مفتی حضرات ہیں جمعہ کا نظام ہے تو حکومت کا ہے کوئی شخص جو ہے اپنے طور پر جامعہ مسجد بنا کر خطیب بن کر کھڑا نہیں ہو سکتا بلکہ یہ ہے کہ یہ سارا معاملہ حکومت کے تابع ہوگا یہ نظام تو چلا ہے نا کم سے کم ہزار برس چلا ہے کہیں کم ہوگا کہیں زیادہ ہوگا